اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل روایتی لذتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم بنا رہے ہیں آج چکن سٹفٹ چلی فرائز یہ بہت تیسٹی بہت یمی بنتے ہیں اور ہم یہ رمضان سناپ کے طور پر بنا رہے ہیں افتاری کے ٹائم کے لئے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے لیے ہیں یہ بگ والی چلیز یعنی مرچی اور اس کو ہم نے اس طرح سے بیچ میں سارے سیٹس نکال کے ایک کٹ لیا ہے اس کو پورا کٹ نہیں کیا ہے ہم نے صرف بیچ میں سے کٹ لگا کہ ساری جو اندر کی بیج ہوتے ہیں اسے نکال کے ساف کر لیا ہے اچھے سے ہم نے لیے ہیں پانچ چلیز ہم نے لے لیا ہے ایک مکسنگ بول اس میں دالتے ہیں ہم یہ بوائل اینڈ میشڈ پٹیٹوز ہم نے ایک پٹیٹو لیا ہے اس کو اچھے سے میش کر لیا ہے بوائل کر کے اب ہم اس میں دالتے ہیں یہ ایک کپ بوائل اینڈ شریڈ چکن ہم نے چکن کو بوائل کر لیا اسے شریڈ کر لیا ہے یہ ایک کپ ہے اس میں دالتے ہیں ہم ہارا دھانیا ٹو ٹی بل سپون چوپڈ چوپڈ کرشڈ آنینز آنینز یعنی پیاز ہم نے اسے کرش کر لیا ہے یہ ٹو ٹی بل سپون ہے یہ ہے کٹی لال میچ یا چیلی فلیکس یہ ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سالٹ دھیان رہے کہ سالٹ ہم نے چکن میں بوائل کرتے وقت بھی تھوڑا سا ڈالا ہوا ہے یہ ہے ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون سیمپل سی بنتی ہے بہت سیمپل انگریڈینٹس بہت ایزی آسان ہے یہ ہے اورگیانو ہرپس اس کو ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں ہم نے مکس کر لیا ہے اچھے سے ہو گیا ہمارا بیٹر اب ہم ایک بول لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ہاف کپ میدہ اور اس میں ڈالتے ہیں ہم ہاف ٹی سپون یا کوارٹر ٹی سپون ساری سالٹ وان فورت ٹی سپون سالٹ اسے مکس کریں ہم اس کی سلاری بناتے ہیں ایک ویسک کی مدد سے اس طرح سے گھول بنا لیا اس میں بلکل لمز نہ رہیں ہماری سلاری تیار ہو گئی ہے ہماری ہم لیے چیلی جس کو ہم نے بیٹ سے کٹ لگا لیا تھا ہو سیٹس نکال لیا تھے اس میں ہم رکھ دیتے ہیں اندر ٹو فرنچ فرائز اس طرح سے ہم نے دو فرنچ فرائز رکھ دیے ہیں مکسچر اس کو ہم لیتے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر ہم کوٹ کرتے ہیں بیٹر کو جس کے لیے جنب دنگیل ہو گئے سارے بنا لیے ہم نے اب ہم لیتے ہیں یہ میدے کی سلائی جو ہم نے بنائی تھی اس میں اسے ڈپ کرتے ہیں اس طرح سے ہم لیتے ہیں ہاف کپ رائس فلار یہ ڈپ کیا ہوا چلی جو ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے رول کرتے ہیں اسے رول کریں یہ چاول کا آٹا ہے ہمیں اسے اچھے سے رول کر لینا ہے اس طرح سے اور سارا آٹا اس طرح سے کر کے آپ ایسے رکھ لیں سارے اسی طرح سے بنا کے رکھ لیں ہم نے سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب اسے ہم ڈپ فرائی کرتے ہیں ہو گئے سارے بنا لیے ہم نے اب ہم لیتے ہیں یہ میدے کی سلائی جو ہم نے بنائی تھی اس میں اسے ڈپ کرتے ہیں اس طرح سے ہاف کپ رائس فلار یہ ڈپ کیا ہوا چلی جو ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے رول کرتے ہیں اسے رول کریں یہ چاول کا آٹا ہے اس میں ہمیں اسے اچھے سے رول کر لینا ہے اس طرح سے اور سارا آٹا اس طرح سے کر کے آپ ایسے رکھ لیں سارے اسی طرح سے بنا کے رکھ لیں ہم نے سارے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب اسے ہم ڈپ فرائی کرتے ہیں ہم نے پانگ میں آئل ڈال دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری یہ فرائی ہو سکے ہیں اب ہم اس مطال لیتے ہیں لیکن کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اب ہم بناتے ہیں سالسا اس کے لیے ہمیں لیے ہیں ٹو ٹیمیٹوز اس کو ہم کٹ کریں گے اور بلندر میں ڈال دیں گے ہم نے لیے ہیں ٹری گارلک خلوش اس کو ڈال دیں گے ہم نے لیے ہیں پپریکا پاوڈر پپریکا پاوڈر یہ بھی چلی کا پاوڈر کی طرح ہوتا ہے یہ لیے ہیں ون فورد ٹی سپون اب ہم اس کو گرائن کر لیتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا چولٹ اور تھوڑی سی کرسٹ پیپر نیدان لیا یہ ہمارا سالسا ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم بناتے ہیں سالد ہم نے لیے لیا ہے ایک مکسنگ بول اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ ایک سلائسٹ آنین اور اس میں رالتے ہیں یہ ٹو ٹی بل سپون چاپڈ ہرا دھنیا اس میں ہم ڈالتے ہیں کرسٹ بلک پیپر اور اس میں ڈالتے ہیں سالٹ اس اچھے سے مکس کریں ڈالتا ہے ٹو ٹون کے در جو ڈالتی ٹا ٹ multiple ڈالتا ہے اس میں ڈالتا ہے ノ گئی ٹھے ڈالتا ہے ٹھے ڈالتا ہے ٹھے 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 موسیقی دوستو پیش خدمت ہے ہماری چکن سٹافٹ چلی فرائس بہت یمی بنے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں یعنی تھمز اپ دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلے ریسیپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی